باباد شہدری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا فروخ حبیب کا دعویٰ امپورٹڈ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے دہنما پی ٹی آئی کا ٹویٹ باباد شہدری کو دیفنس ہاؤزنگ رسولیٹی ڈی اے چے میں ان کی رہائشگاہ سے نامعلوم افراد نے حراست میں لیا اور اغواہ کیا اور ان کے پیچھے فروخ حبیب صاحب نے اپنی گاڑی جو ہے وہ لگائی فروخ حبیب صاحب کی گاڑی کو جو پیچھے ڈالے تھے جن گاڑیوں میں ان کو رکھا گیا تھا جس گاڑی میں فروخ حبیب صاحب کو اس سے پیچھے والے ڈالے نے بار بار روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ روک سکے فروخ حبیب کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر سے اغواہ کر لیا فروخ حبیب نے روکنے کی کوشش کی فواد چوہدری قانون کا احترام کرنے والا ڈالے شخص ہے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کہاں رکھا گیا ہے فواد چوہدری کے بارے میں نہ بتایا گیا تو ہر چوک میں دھرنا ہوگا حماد حضر کی نیوز کانفرنس تحریک انصاف کی کارکون بڑی تعداد میں عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ کے باہر پہنچ گیا ہے پی ٹی آئی کے ٹوٹر اگاؤن سے کارکونوں کو زمان پاک پہنچنے کی ادارت کی گئی تھی کارکونوں کے چیئرمن پی ٹی آئی کے حق میں شدید دار بازی کیمپ لگا لیا اور پولیس جو ہے وہ طریقہ انصاف کے چیئرمن پاکستان کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کے عوام کا استعارہ پاکستان کی آزادی کا سمبل پاکستان کے رہنما عمران خان کو گرفتار کرنے کی مضموم کوشش کرنا چاہ رہی ہے اور میں پولیس کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر حمد ہے تو آؤ عمران خان اندر ہے گرفتار کر کے دکھاؤ عمران خان کو گرفتار کرنا اس وقت پاکستان کے خلاف سازش ہے عمران خان زمان پارک میں موجود گرفتار کر کے دکھائیں شرمن پی ٹی آئی کے گرفتاری پاکستان کیا خلاف سازش ہوگی ہماری شرافت کو کمدوری نہ سمجھا جائے ملک میں فستائیت قائم نہیں کرنے دیں گے فواد چوہدری کی نیوز کانفرنس حکومت ہوش کے ناخلے گرفتاری کا فیستہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے کسی میں جرت نہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرے حماد عزر کی میڈیا ٹاک تیریک انصاف کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے اتنے چاہنے والوں کے سامنے عمران خان کو ہاتھ بھی لگا سکے گرفتار کرنا تو بیڈی دور کی بات ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عوام کی ریڈ لائن عمران خان ہے جو عمران خان کے اوپر ضرب ڈالے گا ہم اس پہ کاتا لگا دیں گے کوٹ میں دستک دینا تو ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم استعمال کریں گے اور احتجاج کرنا بھی ہمارا حق ہے پورمن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے وہ بھی ہم کریں گے اور اپنے قائد کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ اپنی جان سے بڑھ کے یہ فرض ہے بجلی پر سبسیدی ختم پٹولی مسنوات پر ای ڈی ایل بڑھائی جائے مانیٹری فن کا ڈالر ایٹ مارکٹ کے مطابق متعین کرنے ایف بی آر اہداف اور ٹیکس نیک بڑھانے کا مطالبہ حکومت نے گیس مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی بیفاقی کابینا جلد قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے وچوال مذاکرات موشکی ٹیم کی منی بجٹ میں ٹیکس اقتامات کے حوالے سے بریفنگ مساویدہ شیر مشن بھیجنے کی درخواست شرائط پوری کرنے کی یقین دہان منی بجٹ میں بجلی مزید سات روپے مہنگی کرنے گیس کے قیمتوں میں چوہتر فیصر اضافے کی تجویز مشروبات اور سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے اور مختلف اشیاء پر ستر ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش بینکوں پر ونفار لیوی آئیت کی جائے گی یومیا پچاس ازار روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کر دیا جائے گا مساویدہ منظوری کے لیے جلد ای سی سی جلاس میں پیش کیے جانے کا امکان یہ متفقہ طور پر متعبہ کیا ہے اس سیشن سے کہ ہمیں وقتی طور پر انٹریسٹ آب کنٹری جو ہے یہ کیپ جو ہم نے ڈالر پر لگایا تھا کہ ڈالر کا ریٹ شاید بڑھے گئے ہمارے کیپ لگانے سے تو وہ بڑا نیگٹیف ثابت ہوا اس کی وجہ ڈالر کا ریٹ کم ہونے کے الٹا بڑھ گیا اور مارکیٹ میں ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے بلیک مارکیٹ جس کی وجہ سے وجود میں آگئی پوری سیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے ایک شینج کے پنیفہ پاکستان کا ڈالر کیپ پوری خاتم کرنے کا فیصلہ اقدام سے بلیک مارکٹنگ بڑھی سٹیٹ بینک کو اعتماد میں لے لیا ریٹ ایک ہوگا تو امریکی کرنسی کی قیمت میں بھی اس نے حکام آئے گا ملک بوستان کے موقع ایڈوکیٹ جورنل پنجاب احمد ویس کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ایجیو آفیس کے ستانوے لاؤف سرانبی اہدوں سے فارق نگران وزیر ایالہ پنجاب موسیل نکوی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری جواد یاکوب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جورنل پنجاب تائیونات انتظامی معاملات بھی دیکھیں گے حکومت کا ایک اور جھٹکا تحریک انصاف کے مزید تالی سرکان ایک قومی اسمبلی کے اسیفے منظور سپیکر نے الیکشن کمیشن کو اگاہ کر دیا ڈی نوٹیفائی ہونے والے تحریک انصاف ممبران کی مجموعی تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی مزید ارکان ایک قومی اسمبلی کے سیفوں کی منظوری کے بعد کی صورتحال پی ٹی آئی قیادت کی امراند خان کے زیرے صدارت اجلاس میں مشاورت پنجاب اور خیبر پختونت خان میں انتخابات کی تاریخ نہ دیے جانے کے خلاف عدالت سرجو پر بھی ہو اور پرویز الہی کی بھی امراند خان سے ملاقات الیکشن کمیشن کے اقدامات کے خلاف آئینی آپسنز پر تبادیہ خیال پیبر پختونخواہ میں نگران کبینہ کی تشکیل اپوزیشن لیڈر اور گوادن نے مشاورت مکمل کر لی ریٹائر بیورکریٹ معاشی ماہرین اور اہم شخصیات شامل اختر علی شاہ افتخار فردوس شکیل دورانی اور بریسٹر شیف کے نام سامنے آگئے نگران وزیر اعلی پنجاب ان ایکشن موسیل نقوی کی مہگائی پر کابو پانے جرائم پر کنٹرول کے حوالے سے فور اقدامات کی ہدایت عالی سطح اجلاس میں مجموعی صورتحال کا جائزہ سنٹرل بزنس ڈسٹرک اور کلمہ چوکتہ لیبرٹی چوک ری مارٹلنگ منصوبے جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت نگران وزیر اعلی سے فاطمہ جناہ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے وائس شانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی ملاقات مختلف امور پر بریفنگ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہرچاری لاہر میں رات گائے ہلکی بارش پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برفباری رابطہ سڑکے بند سیاہوں اور مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا پارہ مزید گرنے کا بھی امکان پاکستان اور بھارت 2019 میں ایٹمی جنگ کے لیے تیارت تھے امریکہ نے مداخلت کر کے روکا پلواما حملے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی دونوں کو خدشہ تھا کہ دوسرا فریق ان پر جہاری حملہ کرنے کے لیے تیگاری کر رہا ہے سابق امری کی وزیر خرجہ مائک پومپیو جرمنی کا یکرین کو لیپر ٹینک دینے کا اعلان روس کا شدید ردیعمل جرمنی کے جانب سے یکرین کو جدید جنگی ہتھیاروں کی فراہمی مستقبل کے لیے اچھا اشارہ نہیں روس اور جرمنی کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے ترجمان روسی صدارتی میں ہے اور جاندار اداکاری سے کروڑوں دلوں پر آج کرنے والی روحیوانوں کو مداخل سے بچھڑے چار برس بید گئے کرن کہانی کانج کپل اور ایک محبت سو افسانے جیسے شہرہ یا فاک جوا میں آج بھی مداخل کو یاد موسیقی